عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی رسول ہیں بڑی پیاری بیان بیان فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں المؤمن مومن یارادنوبہ اپنے گناہ کو دیکھتا ہے مطلب مومن اپنے گناہ کو کیسا دیکھتا ہے یارادنوبہ کعنہ قائد تحت جبل مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اب پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے در کس بات کا لگا ہوا ہے در اسی اس بات کا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے پہاڑ اس کے اوپر ڈھین نہ جائے مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ اور فاجر آدمی کافر آدمی گنہگار آدمی گناہوں میں لطپت آدمی گناہوں کیوں کہ تصور کرتا ہے قَذُبَابِ مَرَّ عَلَى عَنْفِهِ وہ اپنے گناہوں کو کیسا سمجھتا ہے مکھی کی طرح جو اس کے ناک پہ آ کر کے بیٹھ جائے ہلکا سا ہاتھ سے ہلا کے بھگا دے تو کافر آدمی فاجر آدمی گناہوں میں لطپت آدمی گناہوں کو اپنے مکھی کی طرح سمجھتا ہے اے رہے تو مکھی ہے بھگا دیں گے ہلکی سی مکھی بیٹھئی ہے بس چند لمحوں میں اس کو بھگا دیں گے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اس کو ڈر اسی بات کا لگا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا ان غلطیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا یہ غلطیاں لے کر کہ اللہ رب العزت کے پاس میں حاضر ہوں گا تو مجھے وہاں پر اس کا حساب دینا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں